ریڈیو صدای خوریت جمہور کشمیر آپ سے مخاطب ہیں محمد تاریک اپ ڈیٹس کے ساتھ مقبوضہ جمہور کشمیر میں بارتی فوجی مصالی میں کوئی کمی نہیں آ رہی نہ صرف نوجوانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری بلکہ سہروں افتار کے وقت کشمیری مسلوانوں کو بارتی فوجوں کی جانب سے گھروں پر چھاپوں کا سامنا ہے بارتی فوجوں اور پولیس نے بگن کلگاب میں ایک گاڑی کو رو کر اس میں سوار چار نوجوانوں کو گرفتار کر کے انہیں مجاہدین کے معاونین قرار دیا ہے کلگاب میں پہلی سہری کے موقع پر بارتی فوجوں نے ایک گھر پر چھاپا مارنے کی کوشش کی جو گھر کی جوانس سال لڑکی نے مضحامت کر کے ناکام بنا دی اس سلسلے میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں مذکورہ کشمیری لڑکی کو بارتی فوجوں کو جذباتی لہجے میں یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور بارتی فوجوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے رشی پورا شپیاب میں ایک بارتی فوجی دو منزلہ امارت گرنے کے باعث ہلاک ہو گیا مقبوضہ کشمیر میں مقامی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ بارتی حکمرانوں کی جانب سے کشمیری عوام کی خاموشی کو غیر سنجیدہ لینا نااقبت اندیشی ہے تین سو ستر اور پنٹیس اے کے خاتمے کو کامیابی سے تعبیر کرنا صداقت سے وعید تاریخ کو مسکر کرنے کے علاوہ جمہوریت کے قتل کے مترادف ہیں امریکی خفیہ اداروں نے اپنی سالانہ ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ پاک بارت کے درمیان حالہ دوبارہ کشیدہ ہو سکتے ہیں امریکی انٹیلجنس کمیونٹی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بارت کے درمیان اگرچہ جنگ کا امکان نہیں لیکن ان دونوں ممالک کے درمیان بہران مزید شدید ہو جائے گا پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو خطے میں دیرپا قیام امن اور بارت کے زیری قبضہ جمہور کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اپڈیٹس ختم ہوئے دنیا بہ خوبی یہ بات جانتی ہے کہ پاکستان کے خلاف بارت کے ناپاک منصوبوں کو پاکستان نہ صرف ناکام بناتا گیا بلکہ یہ منصوب آخر بارت کی خجالت اور بدنامی کا سبب بھی بنتی گئے لیکن اس کے باوجود مکار بارتی سامراج کی طرف سے یہ مضمون مہم جاری رہی باوسک ذرائع کے مطابق ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں بھارت نے پاکستان کے اندر تشدد بڑکانے کا اور اس ملک کو نقصان پہنچین کا ایک مضمون منصوبہ حال ہی میں بنایا تھا جس کو پاکستان نے بڑی حشاری کے ساتھ ایسے ناکام بنا دیا کہ بھارت ہاتھ ملتا رہ گیا چونکہ پاکستان دشمنی کی آگ میں سلگتا بھارت ایسی ساشیں آج تک رچاتا آیا ہے جن کا مقصد پاکستان میں انتشار اور سیول وار کی صورتحال پیدا کر کے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سطح پر نقصان پہنچانا ہوتا ہے جبکہ یورپ کی ڈس انفو لیب کی طرف سے بھی پاکستان کے خلاف بھارت کی شاترانہ سیاست اور نفرت انگیز سفارتکاری پر تشویش سامنے آ چکی ہے واضح رہے کہ پاکستان کے مسلمان بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو اپنی زندگی کی ہر شے پر ترجیح دیتے ہیں تاہم وہ بڑے تدبر کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے تن من اور دن کی بازی بھی لگا سکتے ہیں جس کا تاریخ وارہ مشاہدہ کر چکی ہے جبکہ حکومت پاکستان بھی عالمی برادری کو یہ باورک کرا چکی ہے کہ دینی اسلام اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا جینا مرنا وابستہ ہے اس لیے دنیا کے ذمہ دار ادارے اور ملک اسلام و فوبیا کی شر انگیز مہم پر لوک لگا دیں تاکہ بھارت جیسی شاتر ریاستوں کے غیر انسانی منصوبے ناکام ہو جائیں اور دنیا امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے